بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر جہاں جہاں تک لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں رب ذل جلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ہر اچھے کام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے سب سے پہلے بات کریں گے کہ ایک آج دوست نے ایک تصویر بھیجی ہے اس تصویر کو دیکھ کر میں حیران رہے گیا اور دنگ رہے گیا افسوس بھی بہت زیادہ ہوا وہ تصویر جو ہے وہ کس حوالے سے ہے وہ بھی آپ کو تصویر دکھاؤں گا شیئر کروں گا اور لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جنہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے قبر کے سہڑوں پہ انہوں نے ماربل لگوایا اور ماربل کے اوپر قرآن پاک کی آیات لکھوا دی سورت الناس ہے یا غرب ان سورت الفلق ہے وہ لکھوا دی ہیں اور وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے جوتے جو ہے وہ بالکل اس عبارت کے ساتھ جو ہے وہ لگنے کے قریب ہیں اور یہ بے عدبی کے زمرے میں آتا ہے اس طریقے سے سریعام بے عدبی کرنا قرآن پاک کیا اس طریقے سے غلازت کا کام کرنا یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ کو میں یہ تصویر دکھاؤں گا اس میں تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے ٹانگیں بلکل جو ہے وہ قبر کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں اور وہیں پہ مطلب جوتے رکھے ہوئے ہیں اور وہیں پہ جو ہے اسی سیڈ پہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ لکھی ہیں سورہ فلاقی ہے سورہ ناس ہے تو یہ بلکل بے عدبی والی بات ہے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے جس نے بھی لکھا ہے خدا کے واسطے ان سے میں عذر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے بعد اس طریقے سے کوئی حرکت نہ کریں قبر کی سیڈوں پہ اس طریقے سے نہ لکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ قبرستان میں مختلف قسم کے لوگ آتی ہیں کسی کو پتا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ آکے اپنی مرضی کے مطابق بیٹھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جہاں وہ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کا ان کو یہ عدب نہیں کرتے سو میں سے کوئی پانچ چھے ہوں گے جو عدب کرتے ہوں گے ورنہ اکثر لوگ جہاں جس طریقے سے مرضی آتی ہے وہ چلے جاتے ہیں قبروں کے اوپر چلے جاتے ہیں قبروں کے سیڈوں پہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا خیال نہیں رکھا جاتا تو قبر کے سیڈوں پہ اس طریقے سے نہ لکھا جائے تو یہ بہتر ہے بہتر کیا بہت زبردست کام ہے تو اس طریقے سے یہ بے عدبی کے زمرے میں نہیں ہے سریعام اس طریقے سے بے عدبی ہوتی ہے گستاخی ہے قرآن پاک کی امید ہے کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے اور آج کے بعد جو ہے قبر کی سیڈوں پہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ جو ہے وہ نہیں لکھیں گے اچھا دوسری بات ہم کریں گے آج کے جو ہمارے پاکستان کی فوج کے نئے آرمی چیف مقرر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب سے وہ مقرر ہوئے ہیں ابھی دو تین دن ہو گئے ہیں میرے خیال میں تو انڈیا کی جو ہیں وہ چیخیں نکل گئی ہیں اب انہیں آتے ہی ایک نیا آرڈر جاری کیا ہے اعلان کیا ہے انہیں کہا کہ یہ جو جب بھی نئے آرمی چیف آتا ہے اور کوئی پہلے جو مقرر ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے ان کی مدد پوری ہوتی ہے اور آگے نیا آرمی چیف لگتا ہے تو ایک تقریب کا آغاز کیا تقریب کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے انعقاد کیا جاتا ہے تو انہیں کہا کہ یہ آج کے بعد کوئی ایسی تقریب جو ہے وہ نہیں انعقاد کی جائے گی کوئی ایسی تقریب نہیں ہوگی یہ فضول کی خطی ہے آج کے بعد ایسی تقریب کا نہیں انعقاد کیا جائے گا اس چیز کو لے کر پورے پاکستان میں جو ہے وہ سراج آ رہا ہے کہ پہلا آرڈر جو ہے انہیں جاری کیا ہے زبردست طریقے سے جو ہے وہ آرڈر جاری کیا ہے اور دوسری بات میں ایک اور بات آپ کو بتاتا دیروں ایک انکر پرسن ہے مونہ خان بہت بڑی انکر ہیں اور یہ بتاتی ہیں انہیں ٹویٹ کیا ہے بقیدہ ہو سکتا ہے آپ کو میری سکرین پہ بھی یہ ٹویٹ نظر آ رہا ہوگا کہ انہیں لکھا کہ وہاں پر جب میں بیٹھی تھی جب یہ تقریب ہو رہی تھی اس تقریب میں جب میں بیٹھی تھی تو وہاں کے لوگ اکثر افسران جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امید ہے ہمیں اس آرمی چیف سے جو نئے آرمی چیف ہیں ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ ہماری فوج کی وردی کو جو ہے وہ بحال کر جائیں گے اور ان کی عزت کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کر دیں گے اتنے ہمیں جو ہے ان سے امیدیں ہیں جس طرح سے پہلے فوج کی خلاف باتیں کی جا رہی تھی وہ باتیں امید ہیں کہ ختم ہو جائیں گی یہ مونہ خان نے ٹویٹ کیا ہے جرنل سید آسم منیر صاحب کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ تحریک لبائک کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق ہے تحریک لبائک کے ساتھ تحریک لبائک امیر کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں یہ سوشل میڈیا پر باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں میرے خیال میں پاکستان کے لوگوں کو اس طرح سے غلط افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے اور یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے وہ نئے آرمی چیف ہیں ان کو اچھے طریقے سے بھی ہو کام کرنا چاہیے اور کوئی اس طریقے سے ملاقات ہمیں تو ابھی تک نظر نہیں آئی کہ تحریک لبائک کے حمیر کے ساتھ کوئی اس طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی ہو اور میرے خیال میں پہلے میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ صرف تحریک لبائک کی سیڈلیں نہیں تحریک لبائک کو یا کوئی تحریک کو ان کے ساتھ جو فوج کا کام ہے وہ فوج اپنا کام کرے اور سید عاصم منید صاحب کی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی سخت قسم کی ہیں اپنے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ جو ان کے اصول ہیں وہ اصولوں کے مطابق چلتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے غلط کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک تو خوشہند بات بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں زبردست طریقے سے پاکستان کو ان کا ویلکم کرنا چاہیے کہ پاکستان کی فوج کا جو کمان سنبھالنے والے ہیں پاکستان کی فوج کے نئے آرمی چیف جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں اور یہ نہیں کہ ایک ہوتا ہے عام حافظ وہ حفظ کیا ہوتا ہے قرآن پاک بھلا جاتا ہے نہیں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بہت پکے حافظ ہیں انہیں قرآن پاک اپنے سینے کے اندر جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا ہے پاکستان کیلئے اس سے اور جو ہے وہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے فوج کی کمان جو ہے وہ سنبھال رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ والعزیز جس طریقے سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے کام کریں گے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کرپشن کے بہت خلاف ہیں سیدہ سے محیر صاحب جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں بہت اس چیز کے خلاف ہیں اور جو پاک فوج کی خلاف باتیں کیا کرتے تھے آپ کو پتا ہے جس طریقے سے یہ پی ٹی آئی کے دور میں نولی کے دور میں ان کے کارکن جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں فوج کے خلاف کچھ بھی ہو جائے ہمارا موقف آج بھی وہی ہے کل بھی وہی ہوگا اور آخر پاکستان جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا یہی موقف ہوگا کہ پاکستان کی فوج کو اہمیت دیں پاکستان کی فوج کی عزت کریں ان کا جہاں بھی ملیں اچھے طریقے سے استقبال کریں اگر کوئی ایک ان میں سے کوئی ایسا ہے تو ان کی وجہ سے پوری پاکستانی فوج کو نہیں اس طریقے سے کرنا چاہیے بلامت کرنا چاہیے پاکستان کی فوج ہے تو ہمارا پاکستان ہے پاکستان کی فوج نہیں ہے تو سمجھیں کہ پاکستان نہیں ہے ٹوٹ جائے گا اور یہی باتیں جو پاک فوج کے خلاف کی جاتی ہیں جو لوگ نولیگ کے اور پیٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں اور یقین مانے کہ اگر یہی بات کوئی اگر مولوی اٹھ کے کہا جاتا ہے کوئی علماء سے کوئی اس طریقے سے کوئی غلطہ بات کرتے پاک فوج کے خلاف جو نہیں کرنی چاہیے میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں اگر علماء میں سے کوئی بات کرتے تو میرے خیال میں علماء کو کب سے لٹکا دیا ہوتا مولوی حضرات ہیں یا علماء میں سے کوئی بھی ہے تو ان کو کب سے لٹکا دیا ہوتا کہ یہ اس طریقے سے پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اگر پی ٹی آئی والے گیئے ہیں کہتے ہیں کہ فوج یہ ان کی سیادت کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ باتیں بھی کی ہیں بہت زیادہ نون لیگ کے لوگ بھی اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور انشاءاللہ العزیز نیکسر ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ